سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال عاد علم ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان سے بعض چیزوں کے بارے میں سوال فرماتے اور بعض وقت صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے جو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا اس کی بنا پر اور بعض وقت وہ اس طرح کے کلمات کہتے اللہ ورسولہ اعلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں سب سے زیادہ جانتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے بارے میں گفتگو فرماتے بتایا کرتے تھے آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض ایسی چیزیں جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں یا صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا اور بعض انوکھے اور نرالے قسم کے سوالات جن کے نبی پاک علیہ السلام نے جوابات ارشاد فرمائے وہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑنا آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دنیا کے بھی بہت سارے مسائل کا حل ہے علامہ بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو ضرورت پیش آ جائے کسی کو تو اسے چاہیے کہ وہوں پر کسرت سے درود پاک پڑھے فرمایا کیونکہ یہ مسائل وہ آلام کو دور کر دیتا ہے درود پاک اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان جلوگر تھے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے ایک بات ارشاد فرمائی وہ بات کیا تھی اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرمایا کہ جب جنت کے باغات سے گزرو ریاض کہتے ہیں باغات کو رودتن باغ حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرطعو او کما قال علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب جنت کے باغوں میں سے تمہارا گزر ہو تو ان میں سے میوے چن لیا کرو باغ ظاہر سی بات اس میں پھل ہوتے ہیں میواجات ہوتے ہیں تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جب جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ میوے چون لیا کرو اب جنت کے باغات اور لوگوں کا گزرنا یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان سے حضور علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ گزرنا زمین پر ہی چلنا ہوگا جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے جنت کے جو باغات ہے یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کینہیں ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارز کی وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں نہ صرف جنت بلکہ جنت کے باغات ہونے کا ذکر فرمایا اور وہ کیا ہیں ارشاد فرمایا حلق الزکر او کما قال علیہ السلام ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے جو حلقے ہیں یہ دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان جنت کے باغوں سے کن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ذکر الہی کے جو حلقے ہیں انہیں فرمایا کہ یہ جنت کے باغات ہیں جب ان سے گزرو تو میوے چن لیا کرو اپنے لئے اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں اس چیز کی خبر نہ دوں کس کی فرمایا جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پاؤں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی خود ہی کرم فرما رہے ہیں خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس معاملے میں کہ حضور فرما رہے ہیں میں بتاؤں تمہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہی عرض کرنے یا رسول اللہ ارشاد فرمایے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جس سے تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائی ملے وہ کیا ہے ارشاد فرمایا وہ ہے تم ذکر کرنے والوں کی مجالی سے اختیار کرو محافل میں شرکت کرو جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھو وہاں جا کر اللہ تبارک تعالی کا ذکر کرو اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر مشہور محدث حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجلس سے مراد علماء دین اولیاء کاملین صالحین اور واصلین کی مجلسیں ہیں اس سے مراد اور پھر فرماتے ہیں کیوں کہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں جیسے کہ دوسری حدیث پاک میں جیسے کہ پہلے میں نے عرض کی اور پھر ارشاد فرمایا فرمایا یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن اور حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیہ کرام کی محفلیں فرمایا یہ فرمان بہت جامع ہے جس مجلس میں اللہ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو وہ مجلس اکسیر ہے اللہ اکبر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کا باغ ارشاد فرمایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے معاملات پر نظر دوڑائیں کہ ہم اپنے لیے کیا تلاش کرتے ہیں ہمارا گزر کن جگہوں سے ہوتا ہے خیر والی جگہوں سے یا شر والے مقامات سے ہمارا مطمئے نظر ہماری سوچ ہماری فکر کیا ہے کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضور کی امت کے لیے دنیا میں جنت کے باغات بنائے ہیں کیا ہمیں ان سے واقفیت ہے اگر نہیں تو حاصل کرنی چاہیے جیسا کہ یہ دو احدیث مبارکہ جن میں ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو الہدہ الہدہ چیزوں کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے آپ پر غور کریں کہ میرا رجان میرا ان باغات کی طرف جانے کا اور وہاں سے فرطعو کے حکم پر عمل کرنے کا کہ اپنے لیے میوے چن لو وہاں سے ثواب اپنے لیے اکٹھا کر لیا جائے کچھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ رب کو یاد کیا جائے اس حوالے سے ہمارا اپنا ذہن کیا ہے ہر بندہ غور کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں جنت کے باغات کا ذکر فرمایا وہ کیا تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغات میں سے گزرو تو میوہ چون لیا کرو اس پر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں پہلی جو دو حدیث مارکہ تھی ان میں ایک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ذکر الہی کی مجلسیں وہ جنت کے باغات ہیں اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ذکر الہی کے حل کے اور ذکر کرنے والوں کی مجالس اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جب عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں سنیے اب دوسرے جو باغات جن کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا فرمایا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم کی مجالس ہیں علم کی محافل بھی جہاں علم دین سیکھا جا رہا ہے جہاں علم دین کی گفتگو کی جا رہی ہے اسے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جنت کے باغات ہیں جب ان سے گزرو تو اپنے لیے میوہ چن لو علم دین کچھ اپنے لیے حاصل کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بتا رہے ہیں اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمارا روح کس جانب ہے ذکر کے حل کے تلاش کرنے میں وقت گزرتا ہے یا ہمارا وقت کسی اور چیز کے اندر جو ہے وہ سرف ہو رہا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں معاذ اللہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے کہیں ان میں تو نہیں جا پڑتے ہم چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان علم کی مجالس کو ان ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے اور جنت کے باغات سے یوں گزر بھی ہوتا ہمارا اور پھر وہاں سے ہم اپنے لیے میوے چننے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں غور کیجئے مندی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کے متعلق جنت کے باغات کا ارشاد فرمایا وہ عمل کیا ہے بڑا آسان عمل ہے اور شاید بہت سارے لوگوں نے بہت ساری مرتبہ کیا بھی ہو لیکن شاید ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کام کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے باغات میں بیٹھنا جنت کے باغات میں جانے کا نبی پاک علیہ السلام نے اس کے برابر قرار دیا کہ یہ ایسا ہی ہے جسے جنت کے باغات کے اندر بیٹھا بننا وہ عمل کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو مریض کی آیادت کریں مسلمان کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے تیمارداری کے لیے اس کی آیادت کے لیے اسے تسلی دینے کے لیے حوصلہ دینے کے لیے اس کے پاس جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو مریض کی آیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے اللہ اکبر فرمایا یہاں تک کہ جب وہ بیٹھا ہے اور پھر زہر سی بات اس نے کھڑا بھی ہونا ہے وہاں سے جاننا بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو ستر ہزار فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مندرش حلق ناظرین گوھر فرمائیے چھوٹا سا عمل ہے بہت سارے رشتہ داروں کی دوستوں کی احباب کی جاننے والوں کی ہم نے آیادت کی ہوگی لیکن کیا ہمیں خیال آیا کہ یہ جو آیادت کرنے والا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان کی آیادت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جنت کے باغات کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہم ان باغات سے کتنی غفلت برتے ہوئے ہیں اگر واقعی غفلت ہے تو پھر اسے دور کرنا چاہیے اور اگر اللہ کے فضل سے کرم سے اس کام کے کرنے کی توفیق حاصل ہے تو پھر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق نے اس مالک نے ہمیں اپنی بندگی اپنی عبادت اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا کی ہوئی ہے مدرشنل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی اور کئی چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام علیہ مردوان سے سوال کیا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات بعض چیزوں کے بارے میں سوال فرماتے یا کوئی عمل کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے اس کی وجہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان تشریف فرماتے اور ایک دہات کا رہنے والا شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا گفتگو جاری تھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات چیت فرما رہے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان سے بیان فرما رہے تھے اور ایک دہات کا رہنے والا شخص بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَنَّا رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ جَنَّتِي اِسْتَعْزَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی جو لوگ ہوں گے نا ان میں سے ایک آدمی اللہ تبارک وطعالہ سے ایک چیز کی اجازت مانگے گا وہ چیز کیا ہوگی فرمایا فِي الزَّرْعِ وہ اللہ تبارک وطعالہ سے کھیتی باڑی کے بارے میں اجازت مانگے گا یا اللہ جنت میں کھیتی باڑی کاشت کاری کرنے کی اجازت اتا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ لَهُ اللہ تبارک وطعالہ اس سے فرمائے گا ارشاد فرمائے گا اللہ تبارک وطعالہ کیا تُو اس پر راضی نہیں ہے جو تجھے دیا گیا جو تیری خواہش تھی اللہ تبارک وطعالہ نے اس کو پورا کر دیا یعنی جو ضروریات تھی جو نعمتیں تھی اللہ تبارک وطعالہ نے وہ سب کی سب عطا کر دی تو کیا تُو اپنی پسندیدہ حالت میں خوش نہیں ہے وہ کہے گا حدیث پاک کے الفاظ میں بھلا کیوں نہیں مولا تو انہیں بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں کاشت کاری کروں کھیتی باری کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمائے فبادارا اب ہوگا کیا اس بندے کے لیے اس بات کی اسے اجازت دی جائے گی کہ وہ کھیتی باری کر لے کاشت کاری کر لے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا فبادارا وہ بیج ڈالے گا ہوگا کیا فبادرطرفا ارشاد فرمایا ادھر بیج ڈالے گا ادھر فصل اگائے گی اور جیسے ہی فصل اگے گی فرمایا کہ فصل اگنے کے بعد فوراں بڑی ہو جائے گی یہاں جو دنیا کا نظام ہے وہ کیا ہے سالوں مہینے لگ جاتے ہیں ہفتوں لگ جاتے ہیں بیج ڈالا جاتا ہے زمین تیار کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرنا پھر بڑی ہو گئی کچھ پہلے جو ہے وہ بیج سے پودے نکلے اور پھر پودے پروان چڑھنے لگے پھر بڑے ہوئے بعض وقت چھ مہینے دو مہینے سال اس طرح جو ہے وہ مختلف طرح کی فصلیں ان کے اندر مختلف طرح کے اوقات جو ہے مختلف وقت اور مدد درکار ہوتی ہے لیکن یہاں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا ادھر وہ اجازت مانگے گا ادھر اللہ کریم اجازت اطاع کرے گا گوئے اس نے ایک سوال کیا اور اللہ کریم نے اس کو پورا فرما دیا اب بیج ڈالے گا فوراں اگیں گے فرمایا اس سے جو ہے وہ بڑی ہونا شروع ہو جائے گی فصل ساتھ ہی وہ کیا کرے گا استحسادوہو او کما قال علیہ السلام فرمایا کہ وہ فوراں کٹنے کے قابل ہو جائے گی فصل اور پھر ایسی بڑی ہوگی اتنی بڑی ہوگی فکان امثال الجبال ارشاد فرمایا کہ وہ پانوں کے برابر ہو جائے گی بڑی بڑی اس کی جو ہے وہ زرات ہوگی جو اس نے کاشت کی ہوگی اور کتنی بڑی فرمایا پانوں کے برابر فیقول اللہ اللہ کریم اس سے فرمائے گا فرمائے گا دونک یا ابن آدم فإنہو لا يشبعک شیئن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اس سے فرمائے گا فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو کسی چیز سے سیر نہیں ہو سکتا دونک یا ابن آدم فإنہو لا يشبعک شیئن کوئی چیز تیرے پیٹ کو بھر نہیں سکتی تجھے سیر نہیں کر سکتی نبی پاک علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمای یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ ایک چیز جس کی وہ خواہش کرے مل جائے تو پھر وہ دوسری کی خواہش کرتا پھر تیسری کی خواہش کرتا پھر چوتھی کی خواہش کرتا تو ارشاد فرمایا اللہ کریم بھی ایسے ارشاد فرمایا گا فرمایا گا تو کوئی چیز تیرے پیٹ کو بھر نہیں سکتی تجھے سیر نہیں کر سکتی ایدھر نبی پاک علیہ السلام علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور ادھر وہ جو دیہات کا رہنے والا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت سیدہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں صدی سے پاک کے فرماتے ہیں فقال العرابی وہ جو عرابی بیٹھے ہوئے تھے وہ بولے اچانک کیا واللہ لا تجیدوہو الا قریشیاں او انصاریاں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ جو اجازت مانگنے والا بندہ ہے یہ یا تو کوئی قریشی ہوگا یا پھر انصاری ہوگا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ ذَرْعِن کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ کھیتی باڑی یہی لوگ کرتے ہیں یا تو قریشی کرتے ہیں یا انصار جو انصار صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں وہ کرتے ہیں وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ ذَرْعِن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہم تو ہم کھیتی باڑی نہیں کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک خوشی کا اظہار بھی فرمایا مسکرائے بھی اور یہ ایک مزح کی صورت تھی کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس سے خوش بھی ہوئے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مسکرائے تو ایسی بات کرنا کہ جس سے پاس بیٹھنے والے اور اس میں جھوٹ اور دل اظہاری والا معاملہ بھی نہ ہو ایسا مزح کرنا ایسی جو ہے وہ خوش کر دینے والی بات کرنا یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کبھی انداز رہا ہے اور خود اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے کئی واقعات جو ہے وہ احدیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ کھیتی باڑی کے حوالے سے ہی ایک اور بڑی ایمان افروض روایت ہے وہ بھی سماعت فرمائیے حضرت سیدنا اکرما رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں بَيْنَمَا رَجُلٌ مُتَسَلِّقٌ عَلَى مَتْنِهِ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُحَرِّكْ شَفَتَيْهِ فرماتے ہیں جنت میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہوگا چیت لیٹا ہوا ہوگا اپنے ہوت ہلائے بغیر دل میں سوچے گا خیال آئے گا اسے کس چیز کا لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَأْزَنُ لِي لَزْرَعْنَا فِي الْجَنَّةِ فرماتے ہیں اس کے دل میں اس بات کا خیال آئے گا کہ اگر اللہ پاک مجھے اجازت دے دینا تو میں جنت میں کھیتی باڑی کروں گا اب ارشاد فرماتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ فرشتے جنتی دروازوں پر اپنی مٹھیاں بند کیے ہوئے کھڑے ہوں گے اب وہ مٹھیاں بند کیوں کی ہوئے ہیں یہ آگے روایت کے اندر اس کی وجہ ذکر کی گئی ہے فرمایا فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اب یہ جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا اور ادھر جنت دراصل اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا وہ مظہر ہے رب کی نعمتوں کا وہ مقام ہے کہ ادھر بندے کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوگی اور ادھر اللہ کریم اس کو پورا فرما دے گا تو فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ وہ فرشتے جنتی دروازوں پر اپنی مٹھیاں بند کیے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے السلام علیکہ اس جنتی سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم پر سلام ہو فَسْتَوَا قَوْئِمَن ارشاد فرمایا وہ فوراں سیدھا ہو جائے گا کیوں ابتدائی الفاظ کہاتے ہیں لیٹا ہوا ہوگا چت لیٹا ہوا ہوگا اور اب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا ہونٹ حرکت نہیں کریں گے دل میں خیال پیدا ہوا ہے اور اللہ کریم نے اس کے لیے اتنا فضل فرمایا ہے فرشتے مٹھیاں بند کر کے اس کے پاس آئے ہیں سلام کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ وہ فوراں بندہ فوراں کھڑا ہو جائے گا فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تم نے اپنے دل میں تمنہ کی حالانکہ میں تمہاری تمنہ جانتا ہوں کیا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیج دے کر بھیجا ہے وہ جو ہاتھ مٹھیاں بند ہیں وہ فرشتے کہیں گے اللہ پاک نے ہمیں بیج دے کر بھیجا ہے تیرے لیے تیرے دل میں ابھی خیال پیدا ہوا ہے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم بیج بودو اس بندے نے ذراعت کرنی ہے کہتی باڑی کرنی ہے فرشتوں سے کہا جائے گا بیج بودو چنانچہ وہ ان بیجوں کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بکھیر دیں گے تو اس کی عارضو اور ارادے کے مطابق جیسی اس کی عارضو تھی فصل کیسی ہوگی روایت کے الفاظ میں فرمایا پانوں جتنی اونچی فصل اگ جائے گی فقال لہو رب من فوق عرشہی اللہ تبارک و تعالی جو عرش کا مالک ہے اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کل یا ابن آدم اللہ کریم ارشاد فرمائے گا ابن آدم کھا ابن آدم کھا اس کو استعمال کر یہ جو اناج تُو نے اگایا ہے جو غلہ جو کاشت کی ہے تُو نے کل اسے کھا فَإِنَّ ابن آدم لَا يَشْبَعُ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم اسے کھا بے شک ابن آدم کبھی سہر نہیں ہو سکتا لا يشبع فرمایا کہ یہ اس کا پیٹ بھر نہیں سکتا اس کی خواہشات ختم نہیں ہو سکتی جنت یہ رب کا فضل ہے یہ اس کی عنایت ہے کہ جنت میں اگر کوئی شخص کھیتی باری کرنے کی آرزو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے بھی انتظام فرمارا ہے جو خواہش جنت وہ مقام ہے جس نے یہاں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی فرما برداری کی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس نے زندگی گزاری جس نے یہاں اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور بعض خواہشات وہ بھی ہوں گی جنہاں شریعت نے چھوڑ دے کا حکم دیا اس نے چھوڑ دیا جو یہاں اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری نہ کر سکا اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ خواہشات جنت میں پوری فرمائے گا ادھر دل میں خیال آئے گا اور ادھر اللہ کریم اس کو وہ عطا فرما دے گا وہ بات اس کی پوری ہو جائے گی تو یوں نبی پاک پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے بھی اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ایک عجیب خواہش جو ہے وہ ایک کسی شخص کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کریم اسے وہ عطا فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی بار اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہوئیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے کوئی اس طرح کی بات کی اور اللہ کی پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا جیسا کہ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بار آپ صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان تشریف فرماتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے فرماتے ہیں فضوحی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے مسکرائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرما حل تدرون مم ما اضحکو ارشاد فرمایا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرائے ہوں اب سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے کیا فرما رہے ہیں تم جانتے ہو میں کیوں مسکرائے ہوں اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی کیسا ایمان و عقیدہ تھا اللہ اکبر حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ رشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں قلنا قل تو نہیں کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگلا جو جملہ ہے وہ نہیں فرماتے ہیں قلنا ہم سب نے کہا ہم نے کہا کیا حضور نے کیا پوچھا فرمایا تم جانتے ہو میں کیوں مسکر آیا ہوں اور صحابی رسول کہنے ہیں قلنا ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں اللہ بھی جانتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نام ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو علم صحابی کرام علیہ مردوان نے ذکر کیا جس چیز کا کہ اس چیز کے بارے میں اللہ بھی جانتا ہے اس کے رسول بھی جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف جانتے نہیں عالم سب سے بڑھ کر جانتے ہیں صحابے کرام علیہ مردوان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارا علمتہ فرمایا بہت علمتہ فرمایا اسی لیے بارہا وہ کہا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم اللہ ورسولہ اعلم یا رسول اللہ اس معاملے کو اللہ بھی جانتا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں قطعن یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ ایک بات جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہی ہے وہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہی ہے کہیں یہ شرک تو نہیں ہو گیا وہ جانتے تھے ہم سے بڑھ کر دین کو جاننے والے تھے اور وہی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس سے شرک لازم نہیں آتا کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جاننے میں علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رب کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے خود سے نہیں جانتے وہ تو اس کے اندر کوئی شرک والی بات نہیں آجاتی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے بلکہ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کا اندازی ہے کہ جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں یوں کہا جائے اللہ ورسولہ اعلم اللہ کریم بھی اسے جانتا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سارے صحابہ نے جب یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 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 جو اللہ تبارک و تعالی بندے سے خطاب فرمائے گا جو بات فرمائے گا اس بات کی وجہ سے میں مسکر آ رہا ہوں خوش ہو رہا ہوں اب وہ بات کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائے گا وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یقولو یا ربی وہ بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی سے بندہ اپنے رب سے جو مخاطب ہوگا جو بات کرے گا ارشاد فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا ہے اس پر میں مسکر آیا ہوں کیا؟ فرمایا وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا اَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِي اے اللہ تبارک و تعالی کیا تُو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں عطا فرمائی پناہ نہیں عطا فرمائی کہ تُو ظلم نہیں فرمائے گا یقولو بلا اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں میں ظلم سے پاک ہوں ظلم نہیں کروں گا ظلم سے میں نے پناہ عطا کی ہے تجھے اب وہ بندہ کیا کہے گا کہ مجھے تو اس بات سے پناہ دی گئی ہے کہ میں خود جو ہے یا میرے آزا خود اگر گواہی دے میرے خلاف پھر مجھے سزا دی جائے اور میں در تو کوئی گواہی نہیں ہے فَيَقُولَ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا فرمائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمائے اللہ کریم ارشاد فرمائے گا آج تیرا نفس خود تیرے خلاف گواہی دے گا جو بات تُو نے کہی ہے نا کہ میں خود ہی اپنی چیزوں کا اقرار کرلوں میرے خلاف خود میں ہی گواہی دوں تو پھر وہ گواہی قبول ہونی چاہیے اللہ کریم ارشاد فرمائے گا آج ایسا ہی ہوگا کیسے فرمائے تیرا اپنا آپ ہی تیرے خلاف گواہی کے لئے کافی ہے وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ اور جو کراماً کاتبین ہیں ارشاد فرمائے آلہی کا شہیدن وہ بھی تیرے خلاف گواہ ہیں فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ ارشاد فرمائے مو پر اس کے مہر لگا دی جائے گی بول نہیں سکے گا اب کیا ہوگا فرمایا ثُمَّ يُقَالُ لِعَرْكَانِهِ اب اس کے آزا سے کہا جائے گا یہ شخص نبی پاک علیہ السلام نے جس تناظروں میں بات بیان فرمائی جو مسکرائے فرمایا وہ جو بندہ بات کرے گا نا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے خلاف تو کوئی گواہی نہیں ہے اور میں اقرار کر نہیں رہا تو مولا اگر میرے خلاف میرے ہی آزا میں ہی گواہی دوں تب مجھے سزا ملنی چاہیے اللہ کریم فرماے گا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا تو حضور علیہ السلام اس بات پر مسکرار رہے ہیں کہ بندہ وہ جو یوں کہہ لیں جیسے دنیا میں ہم کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا چلاک بنتا تھا لیکن خود لو خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کہ جو آدمی شکار کرنے چلا تھا وہ خود اپنے جال کے اندر پھنس کے رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اس کے موں پر مور لگا دی جائے گی اور پھر اس کے ارکان سے اس کے آزا سے کہا جائے گا کیا اب وہ بولیں گے پھر وہ اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو جائے گا وہ اپنے آپ سے اپنے آپ سے کہے گا کہے گا دور ہو جاؤ مجھ سے اپنے آزا سے کہے گا کہے گا وہ سہتا دور چلے جاؤ مجھ سے کیونکہ میں تمہارے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے وہ یہ سمجھے گا کہ شاید میں یہ سب کا سب کر کے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میرے آزا میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں تو وہ اپنے آزا سے کہے گا سوہکن دور چلے جاؤ دور ہو جاؤ مجھ سے میں تمہارے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن اس دن انسان اپنی چلاکی کے ذریعے اپنی ایاری کے ذریعے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا بلکہ اس دن تو معاملہ یہ ہوگا کہ مو بند کر دیا جائے گا اعزا ہاتھ اور پیر بندے سے کلام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن خسارے سے ناکامی سے بچائے کامیابی اللہ کریم اطاف فرمائے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال عاد علم ہے